یہ کہ کہتی ہیں بچی نے کوئیسن کیا بڑا معروف سا کوئیسن ہے اور عورتیں بڑی ہی احساس محرومی میں مبتلا ہوکے اکثر پوچھتی رہتی ہیں کہ جنت میں مردوں کو ہور ملیں گی عورت کو کیا ملے گا دیکھیں اگر کوئی کماری بچی ہوگی اس کو جنتی کسی بھی مرد سے اس کا نکاح کیا جائے گا جیسے کوئی کمارا مرد فوت ہو گیا تو اس کمارے شخص سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا یا فرض کر لیں کہ کمارے سارے ختم ہو گئے فرض کر لیں اور عورتیں بہت زیادہ تھیں تو پھر کسی اور جنتی مرد جو پہلے شادی شدہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا لیکن جنتی آپ کو مرد یعنی عورتوں کو حاصل ہوں گے اور وہ انسان ہوں گے جیسے غلمان ہیں جنتی لڑکے وہیں پیدا کیے گئے ہیں ہورے پیدا کی گئی ہیں ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی الگ انسان پیدا کیا جائے اور اس سے عورتوں کا نکاح ہو بلکہ یہ دنیا بھی انسانوں سے ہوگا ایک بہن نے کہا جی میرا شوہر جو ہے چرسی ہے موالی ہے مارتا ہے پیٹتا ہے گالیاں بکتا ہے مفتی صاحب اگر ہم جنت میں چلے گئے تو کیا یہ شوہر میرے ساتھ ہوگا میں نے کہا یہ ہوگا یہ ہی ہوگا میں نے کہا ہوگا لیکن بڑا اچھے انداز میں آ کر اور اچھے مطلب اس کی ذرا ڈینٹنگ پینٹنگ ہو چکی ہوگی بلکل بے فکر رہے ہیں یہ جواب کو یہ نظر آئے گا جنت میں تو بہت ہی خوبصورت اور ہر قسم کے آلائشوں سے پاک و صاف ہوگا اس لئے اگر میری کوئی بہن اس طرح کی بات سن رہی ہے اور وہ کہے کہ یہ ہی شخص کجھ ملے گا وہ پہلی پریشان ہو اس سے تو جنت میں جہاں آپ چلے جائیں گے تو یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی اگر فرض کہ لیں کہ کیسا بھی ہو وہ انتہائی خوبصورت ہوگا اور بلکل آپ سے محبت کرنے والا پیار کرنے والا کیونکہ جنت میں کوئی خراب چیز نہیں ہوگی اس لئے میں کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر طلاقیں نہ لیں یہاں یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا آپ اگر ایک سے طلاق لیتی ہیں دوسرا شہر ہنڈر پرسنٹ آپ کو فرشتہ بن کے مل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پانچ غلطیاں اس میں ہیں تو دس غلطیاں اس میں آپ کو ملیں گی اسی طرح بعض لوگ بیویوں کو چھوٹ چھوٹی بات پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو دوسری کروں گا تو دوسری آپ کو جنت کی ہور آئے گی وہاں سے جو بالکل کوئی گناہ نہیں کرے گی کوئی خطہ نہیں کرے گی بعض وقت یہ اتنی اچھی مل ہوتی ہیں بیویاں قدر نہیں کرتے پھر آتی ہے دوسری جو جوتے لگاتی ہے یہ تو بیچاری ناشتہ لے کر آتی تھی اور وہ بستر پہ کہتے ہیں جب اپنا ناشتہ بناو تو میرا بھی بنا لینا اور یہ چادر اڑکے لیڑ گئی وہ حیران رہ جاتا ہے پھر ان کو اپنی اوقات یاد آتی ہے کہ پہلی بیوی کی قدر کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا میری گزارش یہ ہے دنیا کے چالیس پچاس سال گزری جائیں گے پیار محبت سے رہیں اپنے بچوں کے لیے اچھے رول موڈل بنیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے سب صاف ستھرے ہوں گے کوئی ظاہری گندگی بھی نہیں ہوگی اور باطنی علائش بھی نہیں ہوگی پیار محبت سے رہیں گے اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے کوئیسن کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا مردوں کو ہور ملے گی ہمیں کیا ملے گا بھئی آپ کو انشاءاللہ وہ ملے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہے بس خلاص کلام یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہ کسی کی دل میں ان کا خیال گزرا ایسی نعمتیں وہ آپ کو بھی ملیں گی تو بلکل بے فکر رہ کے پرسکون رہیں کچھ نے کچھ ضرور ملے گا